اورا میرا ایک نیا بزنس ونچر ہے جو میں نے اوپن کیا تھا فیبری فرسٹ کو یہاں پہ سیکنڈ فیبری کو صبح چھ بجے چار بندے آئے ایک کرولا میں سی سی ٹی فوٹیج موجود ہے تو انہوں نے میری پوری دکان کھا لی کی ہے تو ان محترمہ نے ایک بوتیک کھول ہے اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کی ہے ڈی ایچ اے کے علاقے کے اندر اور آٹھ گھنٹے بعد ان کی ساری دکان لوٹ لی گئی ہے اور پولیس نے کچھ نہیں کیا تو لہذا یہ آئی جی صاحب سے اپیل کر رہی ہیں پہلی ہم یہ رونا روتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی فورن انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتا جس سے ہمارے ملک کی ترقی ہو اور آورسیز پاکستانی بھی پاکستان میں پیسہ لگانے سے ڈرتے ہیں اور جو چند لوگ ہیں جو پیسے لگاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے وہ عام لوگوں کے پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کے وہ یہ گیٹڈ کمیونٹی جو ہے جیسے ڈی ایچ اے ہے جیسے بہریہ ٹاؤن ہے جیسے اور جو ہاؤسنگ سسائٹیز ہیں کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی اچھی ہوتی ہے وہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں وہ امیروں کا پاکستان ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان گیٹڈ کمیونٹیز کے اندر بھی صرف آٹھ گھنٹے کے اندر لوگوں کی دکانیں لوٹ لی جائیں گی اور پلیس کچھ نہیں کرے گی تو پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا اور آج کے اس دور کے اندر آپ کے ملک کی پوری ایکانومی ہی انویسٹمنٹ اور بزنس کے سر پہ کھڑی ہے ویسے جن لوگوں نے اس ملک میں لٹ مار مجھانی ہے ان کے لیے میرا ایک مفت مشورہ یہ ہے کہ کم از کم پاکستان کے اندر سیکیورٹی دیں کم از کم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو آسان بنائیں جو لوگ پاکستان کے اندر پیسہ لگانا چاہتے ہیں ان کو قانونی اور بیورکریسی کے جتنے بھی جنجال ہے ان سے نکالیں تاکہ اور زیادہ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں پاکستان کی ایکانومی اوپر جائے اور آپ کو اور زیادہ لوٹنے کا موقع ملے اس میں آپ کا فائد ہے